اتفاق کے رائے کے ذریعے مسائل حل کرنے کی ضرورت ہے نفرقی سیاست اروج پر ہے سیاست کو ذات دشمنی میں تبدیل کر دیا گیا ہے اختلاف رائے کے احترام کی گنجائش نہیں رہی عدالتی اصلاحات کے لیے آئینی ترمیم لانے کی ضرورت ہے چیرمن پیپلز پارٹی بلاول بھوٹو زرداری کا سیمینار سے خیدہ آزاد کشمیر حکومت اور عوام ایکشن کمیٹی کے درمیان مذاکرات کامیاب آزاد کشمیر میں سارفین کو بجلی پیداواری لاغت پر مہیا کی جائے گی آرٹے پر بھی سبسٹی دی جائے گی وزراء اور دیگر کی مرات کم کی جائیں گی موسیقی آئیم ایف سے طویل پروگرام کے لیے مذاکرات کریں گے موشی استحکام کے لیے پرائیوٹائزیشن کی طرف جانا ہوگا مشکل سے نکلنا ہے تو پرائیوٹ سیکٹر کو لیڈ کرنا ہوگا تنخواہ در طبقہ ٹیکس نیٹ میں شامل ہے تاجر برادری کو بھی ٹیکس نیٹ میں لائیں گے وفاقی وزراء خزانہ محمد اور انگزیب کا تقریب سے خطاب کہا ریونیو کا حدف چران میں ایک خرب روپے ہے روپے کی قدر مستحکم ہو رہی ہے حکومت کا کام پالیسی بنانا ہوتا ہے کام پرائیوٹ سیکٹر کا کام ہے کرانٹ اکاؤنٹ اور بجٹ خسارے کو ختم کریں گے آئیم ایف کا ڈومور کا مطالبہ پاکستان کو اربع روپے کی ٹیکس چھوٹ بتدری جا ختم کرنے کی ہدایت آئندہ بجٹ میں سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس کی روایتیں اور چھوک مرحلہ بار ختم کرنے کی تجویز آئندہ بجٹ میں کمرشل ایمپورٹرز پر بدھولڈنگ ٹیکس لگانے پر خور کمرشل ایمپورٹرز پر ایک فیزہ ٹیکس لگانے سے سالانہ پچیس ارب روپے تک ریوینیو متوقع آئندہ بجٹ میں ایمپورٹڈ ٹیکٹرز پر ٹیکس آئیت کرنے کی تجویز بجٹ میں ٹیکٹرز اور کیرے مار عدویات پر ٹیکس چھوٹ ختم کیا جانے کا امکان ٹیکس چھوٹ ختم ہونے سے آئندہ مالی سال تیس ارب روپے کا ٹیکس ریوینیو متوقع ٹیکٹرز اور کیرے مار عدویات پر ٹیکس استثناء کے خاتمے سے ذریعی لاغت مزید بڑھ جائے گی آئیم ایف کامیشن آئندہ ہفتے پاکستان سے مذاکرات کرے گا باتچیت کا مقصد اگلے پروگرام سے متعلق تبادلے خیال ہے معاشی ترقی کی بنیاد رکھنے پر بات ہوگی مذاکرات سے گاوننس اور معیشت کے لیے بہتر نتائج پر آمد ہوں گے نمائندہ آئیم ایف ایسٹر پیریس کا بیان آزان شاہوکی ٹورنمنٹ میں پاکستان کا نام روشن کنوالی قومی ہاکی ٹیم وطن واپس پہنچ گئی پاکستان ہاکی ٹیم کا اللہار ائرپورٹ پرشاندار استقبال کیا گیا چرمن وزیراعظم یود پروگرام رانہ مشروض احمد خان نے قومی ہاکی ٹیم کا استقبال کیا عالی حکام سابق کپتان کھلاریو سمیت عوام کی بڑی تعداد موجود تھی قومی ہاکی ٹیم نے ایونٹ میں سلور میڈل حاصل کیا پاکستان ہاکی ٹیم نے تیرہ سال بعد آزان شاہوکی ٹورنمنٹ کا فائنل کھیلا فائنل میں جپان نے پاکستان کو پینلٹی شٹ آؤٹ پر شکست دی تھی وزیراعظم شہباز صلیف کی جانب سے قومی ہاکی ٹیم کے ہر کھلاری کو دس دس لاکھ روپے انام دینے کا اعلان پاکستان کے لیے سولر ٹیور پروجیکٹ شروع کر رہے ہیں نحری پانی کی چوری برداشت نہیں صدباب کے لیے موثر کاروائی کی جائے گی آئندہ پانس سالوں میں کھالوں کو پوختہ کر دیا جائے گا پہلے مرحلے میں دس ارب کی لاغت سے بارہ سو کھالوں کو پکا کر رہے ہیں دوسرے مرحلے میں صبح بھر میں سات ہزار کھالوں کو پکا کریں گے کھالوں کو پکا کرنے سے نحروں کے ٹیل پر بھی کاشکاروں کو وافر پانی دستیاب ہوگا وزیرانہ پنجاب ملیم نواز سے صبح وزیر ایرگیشن قازم پیرزادہ کی ملاقات محکمہ انہار کے امور پر بھی تبادلے خیال قوم مشکل دورہائی پر کھڑی ہے مسائل کا حل بات چیز سے ہی ممکن ہے پل کا کردار ادا کرنے کی کوشش کرتا رہا ہوں بات چیز کے لیے کردار ادا کرتا رہوں گا سابق صدر عارف الوی کی گفتگو کہا اگر کوئی کہہ رہا ہے بات چیز کی جائے تو اس سے بات کریں صدر کا رول آئینی ہے کوشش کی کہ اگر کا حق قدا کروں بانی پی ٹی آئی کا منڈیٹ بحال ہونا چاہیے قوم کو جوڑے بغیر محیشت بہتر نہیں ہوگی سعودی سرمایہ کاری سے ملک میں اس تحکام آئے گا پوری کوشش ہوگی گورنر ہاؤس کسی سازش کا حصہ نہ برے کوشش ہوگی اپنے عوضے سے انصاف کروں صبح کا مقدمہ وفاق کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں گورنر خیبر پختونخواہ فیصل کریم کنڈی کی نیوز کانفرنس کہا سبائی حکومت میگا پروجیکٹ پی ایس ڈی پی میں شامل کروائے امن امان کو کنٹرول کرنا سبائی حکومت کا کام ہے خیبر پختونخواہ پوریس کی سب سے کم تنخواہ ہے دہشتگردوں سے لڑنے کے لیے پوریس کے پاس وسائل نہیں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کو کم کر کے زیرو پر لائیں گے سیلابو تاسٹین کے لیے 21 لاکھ گھروں کی تعمیر کے لیے فنڈنگ کا انتظام کر لیا اگلے پانچ سال میں صاف پانی ہر گاؤں محلے اور گھر تک پہنچائیں گے مزیر الاسد مراد علی شاہ کی میڈیا سے گفتگو کہا کوئی سکول اب ٹیچرز کی کمی کی وجہ سے بن نہیں ہوگا پیپلز پارٹی کا دس نکاتی ایجنڈا پورے پاکستان کے لیے ہے کسان اور لیبر کارڈ کا اجرا جلد کریں گے غزہ میں نے حد مسلمانوں کو شہید کیا جا رہا ہے غزہ کے ایک اتلام پر حکومت ایک معصر آواز بلند کرے ہمیں مسلسل غزہ کے بہن بھائیوں کے لیے آواز اٹھانا ہوگی غزہ کے حوالے سے انیس مئرک کو لا عمل کا اعلان کروں گا اسٹرائیلی مستوات کا بوائی کارٹ کیا جائے امیر جماعت اسلامی حافظ ویمور رحمان کی نیوز کانفرنس لاہور سمیت پنجاب میں روٹی پندرہ روپے میں ملے گی نان روٹی ایسوسییشن کی روٹی پندرہ روپے میں فروخت کرنے کی یقین دہانی وزیر خوراک پنجاب سے صدر متحدہ نان روٹی ایسوسییشن کے وفت کی ملاقات صدر نان بھائی ایسوسییشن آفتاب گل نے کہا کہ حکومت نے آٹے کی قیمت میں بہت زیادہ ریلیف دیا اس کی دل سے قدر کرتے ہیں عوام کو ریلیف دینے میں حکومت کے شانہ بشانہ ہیں روٹی پندرہ روپے میں بیچیں گے وزیر خوراک پیلال یاسین نے کہا کہ عوام کو سستی اور میاری روٹی کے فراہمی حکومت کی اولین ترجی ہے مجھے آپ کا بہت انتظار ہے بڑی عید پر ہو سکے تو ضرور آنا میری یہی دعا ہے حلوث شفقت پیار اور صبر کا دوسرا نام ماں پاکستان سمیں دنیا بھر میں ماں کا عالمی دن آج دن ملانے کا مقصد اس عظیم اور مقدس رشتے کی احمد کا احساس کرنا ماں کی بلوس محبت کا اعتراف اور انہیں خیراج تحسین پیش کرنا ہے بہت یاد آتی ہے اس کی مجھے بہت یاد آتی ہے اس جگہ اب چلا گیا ہے کہ ہم لوگ پہنچ بھی نہیں سکتے اللہ اس کے درجات بلند کرے اللہ میرے بیٹے کو خوش رکھے جہاں بھی رکھے دھرتی پر لخت جگر قربان کرنے والی بہادر ماں کو قوم کا سلام لیپٹیننٹ کنر کاشف علی شہید ماں کے بہادر سپوت جنہوں نے وزرستان میں درشتگردوں کے حملے میں جامع شہادت نوش کیا والدہ کو بیٹے کی شہادت پر فخر یادیں تازہ اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں بارش اور یالہ باری موسم خوشکبار لا خور میں بھی بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا خیبر پختونخواں میں بارش کی پیش گوئی بلوچستان کشمیر اور گلگت بلتستان میں بارش کا امکان سندھ کے بیشتر اسلام گرمی کی شدت برقرار شام کو گرد آلود ہوائیں چلنے کا امکان بالا کوٹ میں گنال کے مقام پر لینڈ سلائڈنگ شارہ کا خان کئی گھنٹوں سے ٹرافک کے لیے بند سینکڑو سیاہ اور مسافر پھنس گئے گاڑیوں کی لمبی کتاریں سڑکی بندی سے سیاہ ہوں اور مسافروں کو مشکلات کا سامنا